دیپالپور میں حضرت سید عبداللہ شاہ گلانی المعروف سخی سیدن سائن رحمت اللہ لحے کا دو سو گیاروہ سلانہ عظیم الشان عرص مبارک کی تقریبات کا بقائدہ گزشتہ روز سے سلسلہ جاری ملک بھر سے ہزاروں عقیدت مندوں اور مریدین کی عرص میں شرکت عرص میں پیر صاحبان کی جانب سے محفل نات قوالی اور ذکر اللہ محفلی دیپالپور دو سو گیاروہ سلانہ عظیم الشان عرص مبارک حضرت سید عبداللہ شاہ گلانی المعروف سخی سیدن سائن دیپالپور مارچ دو ہزار بائیس بروس جمعیرات سے گیارہ مارچ دن دس بجے تک زیر سزارت مخدوم سید قاسم علی شاہ گلانی القادری سجادہ نشین حضرت محمد غوث بالا پیر امیر سائن حضرت سید عبدالرازق شاہ چراغ لاہوری حضرت بابا شاہ نور آشیانہ سکیم لاہور حضرت مخدوم سید مشتبہ شاہ گلانی لاہور حضرت سخی سیدن شاہ دیپالپوری حضرت مخدوم سید مہر علی شاہ گلانی دیپالپوری بامقام دیرہ سجادہ نشین دربار حضرت سخی سیدن سائن دیپالپور میں انعقاد پذیر ہو رہا ہے سلانہ عرص میں آج مختلف گدیوں کے سجادہ نشین جن میں مخدوم سید سحیل حسن گلانی چیئرمن سپریم کونسل پاکستان مشاہ اتحاد کونسل سجادہ نشین دربار آلیہ قادریہ محبوب سبحانی اوچھریف صاحب زادہ احسان تانیش مرکزی جنرل سیکرٹری پاکستان مشاہ کونسل سید شاہد حسین گلانی آف موسیٰ پاک شہید ملتانی دیگر خصوصی طور پیش کر سرمائیں گے سلانہ عرص میں چادر پوشی کی رسم محفیل سما جبکہ گیارہ مارچ کو صبح باز نماز فجر غسل اور اختتامی دعا ہوگی ریپورٹ چوہدری مجاہد محمود بیرو چیف پنجاب 18 نیوز خبر شامل کرتے ہیں زیلہ سرگودہ کی تحصیل شاہ پور صدر سے ہمارے ڈپٹی بیرو چیف علی رمضان کی ریپورٹ کے مطابق آج مورخہ دس مارچ دو ہزار بائیس کو ایسی ایس ٹیچر ایڈوکیشن تحصیل شاہ پور کا ایک اہم اجراس زیرے صدارت فاروق خالد خان جنرل سیکٹری سید آمیر عباس شہرازی با مقام گورنمیٹ ایلیمنٹری سکول انصاف آفٹرنون اچھر میں منقید ہوا جس میں عہدے داران و افسادزہ نے شرکت کی اجلاس میں درزل امور زیرے غور آئے ایسی ایس زیلہ سرگودہ کی کال پر تیرہ مارچ دو ہزار بائیس کو لاہور دھرنا میں بھرپور شرکت تحصیل کی نمائندگی کرنا اے ای او کا ٹیچر کے ساتھ نامو ناسی رویہ کے سخت مخالفت کی اور ظلی تحصیل آفیسر سے اس کا تدارک کرنے کا مطالبہ کیا گیا انصاف آفٹرنون پروگرام کی احسادزہ کلاس فور ملازمین میل وینگ کی تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنائی جائے ایسی ایس ایڈوکیشن ٹیچرز کی ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑی ہے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے سیدی آزیم اچہ حویلی لکھا سے حکومت پاکستان کا جاری احساس پروگرام میں کرپشن کا انکشاف جو ہزار روپے دے گا اس کو پیسے ملے جو نہیں دے گا اس کو نہیں ملیں گے محمد عاصف قدیر وٹو آزم جویا اشرف بھٹی رانو امیر مضمع لین امائندہ ڈھارا نیوز کو بتایا اس بارے میں حکومت ایکشن لی احساس پروگرام کے تحت روزانہ ایک سو افراد میں کھانا تقسیم کیا جائے روزانہ دین میں شہر کے چار مختلف مقامات پر غربہ میں کھانا تقسیم کیا جائے گا ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر اقبال خان وزیر نے اس موقع پر میڈیا کو بتایا شام کو پناہ کاہ میں غربہ مساکین مسافروں کو رہائش کے ساتھ انہیں ایک ٹائم کا کھانا فراہم کیا جاتا ہے جشن ملادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی خوشی میں بامقام جہان آباد تحصیل شاہ پرزیلہ سرگودہ میں محفیل کائنکات کیا گیا جس میں زاکر اہل بیت سید محمد عباس مولانا جناب سید علی رضا صاحب زاکر اہل بیت جناب سجاد خان بلوت صاحب زاکر اہل بیت جناب سجاد حسنین محمدی صاحب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں کسیدہ اور ان کی شان مبارک بیان کی سرپرست منتظم جناب محمد رمضان فقیر خاصوصی شرکت محمد سرفراز سیال جوہدری عدیق رحمان کشمیری محمد درویش یوسف محمد ریاض شیخ سرفراز ملک امان اللہ ملک مقبول آوان فاضی کر سیاسی واسماری شخصیت اور معاملین نے بھرپور شرکت کی ریپور ڈی بیروشی فری رمضان امیس اتھارانیوز ڈی دیرہ اسمیل خان سے اسحد عباس پہاڑپور پولیس نے پہاڑپور شہر میں بینک ٹکیتی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا اسلاح ایمیونیشن گاڑی دوم اور سائیکلز زیگر ٹکیتی میں معاون متفارق سامان بر آمد دو سہولتکار سمیت سات ملزمان گرفتار تفصیلات کے مطابق ذرقی عادت سڈی پیو پہاڑپور فضل رحیم خان گنڈاپور اسے چو پہاڑپور سمراباس ہمرا نفری پولیس نے بینک ٹکیتی کی منصوبہ بندی کرنے والے گروہ کے خلاف کامیاب کاروائی عمل میں لائی اسڈی پیو پہاڑپور فضل رحیم خان اسے چو پہاڑپور سمراباس وانفری پولیس نے تھانا پہاڑپور کی حدود بگوائی شمالی میں آصیف والد خدا بخش کی بیٹھک پر فوری چھاپا زنی کی جہاں مذکورہ بالا شخص آصیف کے پاس کراچی اور اسلام آباد سمیت مختلف علاقوں سے مجموعی طور پر پانچ مشکوک افراد آئے ہوئے تھے جو آصیف کی بیٹھک پر موجود تھے جن میں محمد کریم والدلال قوم نورزئی سکنا قیلہ عبداللہ کوئیٹا سے ساحل خان والد عارف خان سکنا کھنا پل اسلام آباد سے محمد جنید بیگ والد محمد رشید قوم یوسف دی سکنا ائرپورٹ کراچی سے احمد خان والد ابراہیم خان قوم سواتی سکنا سفرہ سواتحال کراچی سے محمد سرمت والد محمد سلیم قوم مغل سکنا اورنگی ٹاؤن کراچی مذکورہ بالا تمام پہاڑکو شہر میں رکیٹی کی وعداد کی نیت سے آئے ہوئے تھے جبکہ ملزم آصیف اور محمد جاوید والد محمد رستم قوم دیال سکنا بگوانی شمالی سہولتکاری کا کردار ادا کر رہے تھے ایس ڈی پیو فضل رحیم خان ایسے چو سمرہ باس نے فوری طور پہ مذکورہ بالا تمام افراد کو مشکوک پا کر حراست میں لیا بدورانے تلاشی ملزمان کے قبضہ سے دو عدد نائن ایم ایم اور ایک پیس بور پسٹل ماہ امیلیشن برامت کیے گئے جبکہ ملزمان کے پاس ڈکیٹی کی وعداد میں استعمال ہونے کے لیے ایک گاڑی موٹرکار نمبر آر یو چار سو اٹالیس ایک جی سی جی ایک سو پچیس موٹر سائیکل نمبر چوراسی زیرو چار اور ایک سی ڈی سیونٹی اپلائیٹ فار موٹر سائیکل بھی موجود تھا جن کو فوری کوئی برامت کیا گئے جبکہ مزید تلاشی پر گاڑی سے پانچ ادد بیکس جن میں پانچ ادد زر بند نہ لے پانچ ادد ماسک تین ادد اونی دستانے دیگر پینٹس اور شرٹس بھی برامت کی مندرجہ بالا دو سو اولدکار سمیت سات ملزمان کو موقع پر گرفتار کیا ان کے قبضہ سے اسلاح ایم نیشن گاڑی موٹر سائیکل دیگر برامت ہونے والا مجزکرہ متفارق سامان پولیس نے تحویل میں لیا تفتیش کے دوران ملزمان نے پہاڑ پور شہر میں ازرائی ترقیاتی بینک میڈکیٹی کی واردات کو سرانجام دینے کے منصوبہ بندی کرنے کا انکشاف کیا تمام ملزمان کو پہا بندے سلاح سنت کر کے مقدمہ درج کیا گیا ترجمان ڈیریشنل خان پولیس